نیکس جو کمپیریزن ہم کریں گے پائی تھون کا that is with جاوہ 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 سکریپٹ جاوہ بینز جاوہ کے اندر کئی ورائٹیز ہیں and it's a very very mature framework اور ایک جو جاوہ کے رونڈ پروگرامنگ ہو رہے ہیں دنیا کے بہت بڑے بڑے اور جو کمپلیکس سسٹمز ہیں وہ جاوہ میں لکھے گئے ہیں پھر اس کی آسان مطلب یہ کہ جو جاوہ پروگرامنگ تھی that was quite کمپلیکس اور اس کا جو learning curve تھا that was quite steep it was not easy to learn پھر اس کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ ڈاٹ نیٹ آ گیا جاوہ سکریپٹ آ گیا اور پھر اس کے سی شاپ ساتھ اس کے یوز ہونا شروع ہو گئی تو یہ چیزیں تھوڑی سی آسان ہو گئیں developers کے لیے but still جاوہ is one of the کمپلیکس کیونکہ جتنا زیادہ کوئی چیز پاورفول ہے اس کی پھر کمپلیکسٹی بھی تھوڑی بہت آپ کی اس کے حساب سے ہوتی ہے تو یہ پھر آپ کو ایک کمپرومائز آپ کہہ سکتے ہیں کرنا پڑتا ہے یہاں آپ کو ایک کمپرومائز I think may not be the right but you have to decide میری یہ ضرورت ہے تو میں جاوہ یوز کروں یا میری یہ ضرورت ہے تو میں پائیتھن یوز کروں پائیتھن بہت سارے سیچویشنز میں آپ کے لیے as a data scientist that is suitable but there will be some situations یہ کچھ چیزیں آئیں گی میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ جہاں پہ آپ کو پھر you have to move away from پائیتھن and do and use a different language جیسے جاوہ could be one of them آپ کی جو Oracle یا IBM DB2 یا اور جو اس طرح کے بہت آپ سمجھئے کہ اس طرح کے جو solutions ہیں جہاں پہ ہزاروں user ایک system کو ایک ہی دو طرح کے system ہے ایک ہے آپ کی business applications جیسے ہم نے financial solutions ہیں آپ کے industrial iot کے solutions ہیں manufacturing کے solution ہیں customer relationship management کے solutions ہیں banking کے solutions ہیں telecom کے solutions ہیں یہ جو solutions ہیں نا maybe you know python is not suitable to you know design or develop those solutions تو یہ آپ کو ایک distinction رکھنی پڑے گی and this is the reason i am sharing all this information with you کہ اگر آپ ایک بڑی application ہے اس طرح کی environment میں آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو you will not even think about python کہیں گے یار نہیں مجھے تو front end بھی develop کرنا ہے مجھے middle wear بھی develop کرنا ہے لیکن جو آپ کے جب ہم data science کی طرف آتے ہیں analytics کی طرف آتے ہیں business intelligence کی طرف آتے ہیں تو اس میں definitely ہمیں advantage ہوتا ہے کہ ہم python کو use کر سکتے ہیں as compared to it will not suffice hundred percent of your objectives in all situations تو وہاں پہ جیسے ہم اس میں بات کر رہے تھے اپنا جاوا میں یا پھر c plus plus میں یا کسی بھی اور language میں تو پھر آپ کو وہاں پہ کوئی limitations feel ہوتی ہیں تو یہاں پہ دیکھئے کہ یہ اگر اب اس میں انہوں نے کچھ parameter جو comparison کے ہے اس میں جاوا کو اور پائیتھان کو جو compare کے usability پہ کیا ہے speed پہ کیا ہے language پہ کیا ہے اور legacy پہ کیا ہے جیسے میں ابھی آپ سے کو بتا رہا تھا کہ جو legacy systems ہیں یہ جیتنی میں نے آپ کے ساتھ industries کی example دی تو وہاں پہ بے شمار applications ہیں جو جاوا میں لکھی گئی ہیں اور اس میں legacy تو نہیں ہے but still you know بڑی application جو enterprise کی application level کی applications ہیں اس میں people will not normally prefer کہ جی ہم پائیتھان کو یا کسی اور اس طرح کی language کو use کریں جو جاوا بھی object oriented language جنہوں نے object oriented language جو object orientation کا concept تھا جاوا was maybe one of the first or the first few languages جنہوں نے اس concept کو adopt کیا which make it very very speedy اس کے جو code ہے جو complex coding ہے جب اس کے اندر large کے جو data volume کی جو handling ہوتے تو اس میں یہ بہت زیادہ efficiently کام کرتا ہے جو جاوا ہے usability definitely it is جیسے میں نے کہا کہ multiple platforms وہ سارا وہ اس میں بھی ہیں but it is more of the high language جاوا جو تھوڑا low level کی طرف یہ اس طرف بھی یہ incline کرتا ہے کہ آپ اس طرح کے program جہاں پہ بہت زیادہ آپ ضرورت پڑتی ہے اس کی fast data handling کی اور جو ETL کا جو level ہے نا یا data ingestion کا دیکھیں ایک environment ہے big data کی جہاں سے applications ہیں ان سے جو data آنا ہے کیونکہ data scientist نے کسی ایک چیز پہ کام نہیں کرنا we have discussed this کہ آپ کی جو environment ہوگی اس میں آپ کے پاس multiple system multiple data sources ہو سکتے ہیں بلکہ normally ہوتے ہیں جب آپ نے enterprise data کو بھی handle کرنا ہے تو accordingly پھر آپ کا کچھ data ہو لیں جب majority of those can be in python code کا ہم نے discuss کیا databases کا ہم نے discuss کیا search result اس کے اندر growth اور طرح سے ہو رہی ہے کیونکہ لوگ اب effort نہیں کر رہے وہ اس میں زیادہ کر رہے اگر میں آئیم ٹاکنگ پرٹیکلری آباؤ dis کہ python کی جو لائبریری سرچ کی اس کے اندر بہت زیادہ آرہے اس میں اتنا کام نہیں ہو رہا یا لوگوں کی preference نہیں ہے یا جو آپ یوں سمجھئے کہ فوکس لوگوں کا shift ہو رہا ہے python پہ یا data science پہ ان چیزوں پہ big data پہ فوکس ہو گیا جو آپ کے legacy system سے ان سے آپ shift ہو ہو پیتھون فرض کرے آپ جا کے جس طرح سے پائیتھون کا انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو اتنی ساری information ملتی ہے آپ کو جاوہ کی اس طرح سے نہیں ملے گی جاوہ کو جب آپ کمپیر کریں گے جاوہ کی دیکھیں کتنی سپورٹ آویلیبل ہے کتنے فورم پہ آویلیبل ہے کیونکہ جاوہ جو ہے نا جو جو کمپنی جیسے آریکل ہے سن تھا جو آریکل آئی بی ایم ہے تو یہ لوگ جو اس کو یوز کرتے ہیں جو جو اس کی ان کی ایوین ٹریننگ بھی مشکل ہے سیکھنا مشکل ہے پائیتھون اس ایزی یہ بیسکل آپ کو ہر جگہ یہ فرق نظر آئے گا اور یہ کیونکہ پائیتھون مہر اور پاپولر ایوری ڈی